اسلام علیکم دوستو میں ہوں آیاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آیاز انفارمیٹیو چینل انشاءاللہ میرے دوستو آج ہم کنٹرول پینل کے آپشن کے اندر ڈیسک ٹاپ آئیکنز کے بارے میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کنٹرول پینل کے آپشن کو اپن کریں اس کے بعد پرسنالیزیشن اب اس کے بعد چینج ڈیسک ٹاپ آئیکنز کو اپن کریں اب یہاں پر سب سے پہلے ڈیسک ٹاپ کے آئیکنز کی شو اور ہائٹ کی سیٹنگ دی گئی ہے جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ آئیکنز آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام کی تمام آئیکنز کو ہائٹ کر دیں یعنی یہاں سے نظر نہیں آئیں تو اس کے لئے اس کو اپن کریں گے اس کے بعد یہ جو آپ آپشن دیکھ رہے ہیں ٹک مارک لگے ہوئے ان کو ہم ختم کر دیں گے اس کے بعد اپلا ہے اوکے اب یہ دیکھیں آپ اور ایک بات اور وہ بھی ضروری ہے آپ کو بتانی کہ جب بھی ہم اپنے پی سی میں ونڈو کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے ونڈو میں آئیکنز نظر نہیں آتے تو اس کے لئے بھی ہمیں اسی سیٹنگ کے تھوڑو آئیکنز کو شو کرنا ہوگا اس کو ٹک مارک جو ہمیں کام کریں گے جیسا کہ کمپیوٹر ہے ریسائیکل بین فیلال میں تمام کے تمام آئیکنز کو ٹک مارک کر دیتا ہوں اپلائے کے بعد اوکے تو یہ آئیکنز پھر سے شو ہو چکے ہیں اب آئیکنز کی ہائیڈ اور شو کی سیٹنگ اسی چینج ڈیسک ٹاپ آئیکنز کے اندر موجود ہے اسی کے ذریعے ہم آئیکنز کو ہائیڈ اور شو کر سکتے ہیں اب یہ دوسرا آپشن ہے چینج آئیکنز اب یہاں پر یہ ان کی پکچرز ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی پکچرز کو چینج کرنا تو اس کے بعد چینج آئیکنز کو یہ اس کے اندر سیو ہیں تمام کے تمام آئیکنز اب جیسا کہ میں کمپیوٹ کی چینج کر دیتا ہوں اب اس یہ باری نہیں بلکہ اب اس کو مسل کر دیتا ہوں اس کے بعد اوکے اپلا ہے اوکے یہ دیکھیں آپ تو اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں اب یہ تو چینج آئیکنز اس کے اندر یہ براؤزر میں جو سیو آئیکنز ہیں ہم وہی سیلٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے دستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہی آئیکنز کی جگہ ہم اپنی کوئی پسند کی پکچر لگائیں تو اس کی بھی سیٹنگ موجود ہے اب اس کے لئے آپ پہلے کیا کرنا ہوگا اس کو میں بیک کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کوئی بھی پکچر اوپن کریں جیسا کہ اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں اب یہ پکچر ہے اس کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ ایڈیٹ کے آپشن کو سیلٹ کریں اس کے بعد سیو کی اوپشن سیو ایز جی پی جی پکچر اب یہاں سے آپ ڈیسک ٹاپ کو سیلٹ کر دیں اب یہ جو آپ ٹائپ دیکھ رہے ہیں اب اس ٹائپ میں ہمیں کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی ان کے اندر جو آپ یہ چوبیس بٹ بٹ میپ کا اوپشن دیکھ رہے ہیں اس کو سیلٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی دوسرا ہم اوپشن سیلٹ کریں گے تو ہماری پکچر آئیکونز میں تبدیل نہیں ہوگی چوبیس بٹ اس کو سیلٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں کرنا پکچر کو اس کے بعد سیو یہ دیں کہ یہ ہماری سیو ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہم سیٹنگ کی طرف جیزا ہے کمپیوٹر ہے اس کی میں چین کر دیتا ہوں اب چینج آئیکونز کو اب یہاں سے یہ بروزر کا اوپشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سیلٹ کریں اس کے بعد ڈیسک ٹاپ اب یہاں پر میں نے تو سیف کی ڈیسک ٹاپ پر یہاں پر نظر نہیں آ رہی تو اس کے لئے آپ اس کو سیلٹ کریں اوپن آئیکونز فائل کو یہاں سے آل فائل کو سیلٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ آگئی ہے اس کو سیلٹ کرنے کے بعد اوپن اوکی اپلای کرنے کے بعد اوکی کر دیں یہ دیکھیں آپ اب یہاں پر اپنی کوئی بھی پکچر وہ آپ لگا سکتے ہیں ان آئیکنز کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ پکچرز کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہو چکی ہوگی تو ڈیسک ٹاپ آئیکنز کے حوالے سے یہی انفارمیشن تھی شکریہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا